مبینہ طور پر وفاقی حکومت کے کیبنٹ ڈیویزن کی طرف سے ستمبر 10 کو جاری کیے جانے والے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ کابینہ اور وزیراعظم نے ایمپلاز ایکٹ 1986 میں ترامین کی منظوری دے دی ہے اس ایکٹ میں مجوزہ دبدیلیوں میں سرکاری اداروں میں کام کرنے والے 35 سال سے کم اور 50 سال سے زیادہ عمر کے تمام افراد کو ریٹائر کرنا شامل ہے اس کے علاوہ نوٹیفیکیشن میں مزید کہا گیا ہے کہ ریٹائر ملازمین جوان اور بورے افراد کو ریٹائرمنٹ پر گولڈن ہینٹ شیک اور مالی پیکج دیا جائے گا نوٹیفیکیشن پر مبینہ طور پر کابینہ کے سیکریٹری کامران علی افضل کے دستخط بھی موجود ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا کے متعدد ساریفین نے ایکس سابقہ ٹویٹر اور ووٹس ایپ پر بھی اس جالی نوٹیفیکیشن کو سچ مانتے ہوئے شیئر کیا اس کے علاوہ اسے مختلف ویب سارٹس پر بھی اپلوڈ کیا گیا سرکاری اودیداروں نے وائرل نوٹیفیکیشن اور اس کے مندرجات کی تردید کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ ایسی کوئی پولیسی زیرخور بھی نہیں ہے سیکریٹری کابینہ کامران علی افضل جن کے دستخط اس مبینہ نوٹیفیکیشن پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں نے جیو فیکٹ چیک کے سوال کے جواب میں اسے جالی قرار دیا انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ایسی کوئی پولیسی زیر بحث نہیں ہے اس کے علاوہ اس جالی نوٹیفیکیشن میں لکھے جانے والے Employees Act 1984 کے نام سے کوئی بھی قانون پاکستان میں موجود نہیں ہے